توپی والا بندر تو بچوں کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا ویڈیو کا اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے دوستوں سے شیئر کیجئے گا تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پتھان کسی گاؤں میں توپیاں بیچ رہا تھا وہ بہت تھک گیا تو ارام کرنے کیلئے درخ کی نیچے لیٹ گیا اور پھر سو گیا اسی درخ پر کچھ بندر بھی رہتے تھے انہوں نے اس کی ساری توپیاں اٹھا لی اور اپنے سر پر پہن لی کافی دیر بعد جب پتھان کی آنکھ کھولی تو اپنی توپیاں آیا دیکھ کر گھبرا گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن توپیاں نہ ملی اچانک اس کی نظر درخ کے اوپر پڑی بندر اس کی توپیاں لے کر بیٹھے کھیڑ رہے تھے پتھان کو ایک ترکیب سوچی اس طرح نے سر کی توپی بندروں کی طرف پھیکی تو بندروں نے بھی توپیاں اس کی طرف پھیکی شروع کر دی اسی طرح پتھان توپی پھیکتا رہا اور بندر اس کی طرف پھیکتا رہے تو آہستہ آہستہ اسی طرح پتھان کو اپنی ساری توپیاں مل گئی تو پیارے بچوں ہم نے اس کہانی سے یہ سبق چکا کہ ہمیں اسی طرح اپنی دماغ کو چلانا چاہیے اپنے دماغ کو یوز کر کے ہم ہر جگہ اکل مندی سے کام لے سکتے ہیں تو بچوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے پیارے دوستے سے شیک کر دیجئے گا ملتے ہیں اگر